صدگرو کبیر صاحب مہتمان تلسیداز چانکی اور بدل شبی کا نام آپ نے سنا ہے سب کا جیان سب کا جیون ہمارے جیون کو سندیش دینے کے لئے منشع ایک ایسا پرانی ہے مارک درشن صحیح مل جائے تو اس سے بڑا کوئی دیوتا نہیں ہے اس سے بڑی کوئی دی بھی نہیں ہے یدی یہ راستہ بھٹک جائے تو اس سے بڑا کوئی دانوں بھی نہیں ہے منو سے سنبھلتا ہے تو دیوتاوں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے اور منو سے جب پھسلتا ہے تو دانوں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے سند قبیر سے کسی نے پرشن پوچھا ہے کہ منو سے سکھ چاہتا ہے تو اس کے سکھ ملنے کا اپائی کیا ہے سکھ کسی پرابتہ ہوگا قبیر صاحب کہتے ہیں کہ شک کیلئے پانچ باتیں سمجھنا جروری ہے یہ پانچ باتیں جو دھیان رکھے گا وہ سکھی ہو جائے گا بھگوان سری کرشن سے ارجن نے پوچھا ہے کہ ایک کرشن منو سے اتنا بودھمان ہے اچھے اچھے مکان بناتا ہے اچھے اچھے گاڑی بناتا ہے لاتا ہے چمکتی ہوئی سڑکیں بھی بناتا ہے جگمگتی ہوئی بجلی تیار کرتا ہے ایروپلین بنا کر آکاس میں اڑاتا ہے سندر سندر شاڑیاں سندر سندر پینٹ سرٹ بناتا ہے اتنا کلاکار پرانی نہ جانے کیا کارن ہے اس کی زندگی میں کلہ کلیش بہت ہے اتنی کلائیں کھیلنے والا انسان چھوٹے سے گھر میں بڑی کلہ کلیش بچاتا ہے کسی کی بات کو سہ نہیں پاتا ہے کسی نے کچھ کہ دیا تو اس کو سال بھر یاد رکھتا ہے اور یاد کر کر کے گشہ کرتا رہتا ہے چھے مہینے بعد بھی اتنا ہی گرم ہو جاتا جتنا چھے مہینے پہلے تھا لوگ سمجھاتے ہیں اب بیٹ گیا سمیں تھنڈے ہو جاؤ ارے بولے بات سنتے ہی بلکل تاجہ ہو جاتا ہے پرچند جوالا مکھی بھبکتا ہے لیکن یاد رکھنا جس منشی کو بہت کرو دھاتا ہے کوئی بات وہ سہ نہیں پاتا ہے دو چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے نمبر ایک شانتی ساتھ چھوڑتی ہے نمبر دو لچمی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے کرود جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں شانتی رہے سب سے پہلے ان کو سہن سیلتا رکھنا چاہے شہن سیلتا جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے جیون میں شکھ کے پھول کھلیں انہیں اپس میں گم کھا لینا چاہے دوسروں کی بات ماننے والے لوگ دوسروں کا سممان بڑھاتے ہیں اور دوسروں کی دلوں میں اپنا استھان بھی بناتے ہیں جو کشی کی بات نہیں مانتا ہے دوسروں کی دلوں میں استھان نہیں پاتا ہے اور دوسروں کے دورا شمان بھی نہیں پاتا ہے سمیں کشی کا انتجار نہیں کرتا ہے گھڑی رکھ سکتی ہے لیکن سمیں نہیں رکھ سکتا ہے گھڑی کو تم آگے پیچھے کر سکتے ہو لیکن سمیں آگے پیچھے نہیں ہوگا ٹائم برابر آگے بڑھ رہا ہے پر استھتیاں چنوٹی دے کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں بھاگی کبھی کبھی شات چھوڑ کر کے الگ ہو جاتا ہے جو تم کو اپنا مانتے تھے وہی بھی دور ہونے لگ جاتے ہیں ایسی کٹھن کنڈیشن میں آپ کا ساتھی کوئی ہے یدی تو وہ ہے شہن سیلتا اس کا نام ہے بیویک اس کا نام ہے گیان جس کے ساتھ میں گیان ہے بیویک ہے شہن سیلتا ہے کتنی چنوٹی دینے والی پر استھتیاں سامنے آ جائیں کانٹے بھی اس کے لئے پھول بن جاتے ہیں کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں اوہ سر کو پہچانیے سمیں کو مت گمائیے سبحاؤ کو مت بگاڑیے کتنی لڑکیوں کا سبحاؤ مائیکے میں بہت اچھا ہوتا ہے سسرال پہنچتی ہیں ایک سال میں نہ جانے کیا انجکسن لگتا ہے چڑچڑی ہو جاتے ہیں چڑچڑی ہو گئی ہے چلو اچھا ہوا کتنی چڑچڑی نہیں ہو گئی ہے اور یاد رکھنا شریر سے کتنا ہی سندر بپتی ہو یدی سبحاؤ سے چڑچڑا ہو گیا چڑچڑی ہو گئی ہے تو لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لئے کترانے لگ جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں نظر میں نظر مل گئی تو میرے کو بھی چڑچڑا دے گی اس لئے در ہوئی سے سبحاؤ کو بگڑنے نہ دو چہرہ کو کتنا سمحلو ایک دن بگڑ ہی جاتا ہے بڑھاپا آتا ہے تو بگڑ جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہو تو بگڑ جاتا ہے چہرہ صدیویک جیسا سندر نہیں رہتا ہے لیکن سبحاؤ ایک ایسی چیز ہے جس کو بڑھاپے میں بھی سندر بنائی رکھا جا سکتا ہے مرتے دم تک سندر بنائے جا سکتا ہے اور سبحاؤ کا بڑا پربھا ہوتا ہے سیتا جی کی سہیلیوں نے پوچھا کہ دیکھنے میں لچمن سندر لگتے ہیں گورے ہیں پھر تم نے ساؤلے رام کو ہی کیوں چنا سیتا جی نے کہا کہ رام چہرے سے تو ساؤلے ہے لیکن سبحاؤ سے بہت سندر ہے چھریتر سے سندر ہے یہ میرے رام ہر پریستتی میں میرے کام آئیں گے اور یہ لچمن چہرے سے تو سندر ہے لیکن سبحاؤ سے تھوڑا گرم موڈ کا ہے تھوڑی سی گلتی ہو جائے گی پیٹ پاٹ دے گا میں نیویدن کروں گا تم ایسے پتی بنو اپنی پتنی کو بھی چھاما کر سکتا ایسے بھائی بنو کہ اپنے بھائی کو بھی ماف کر سکتا تم ایسے شاسو بنو کہ اپنی لڑی کو چھما کر کے گلے لگا سکتا ایسی بہو بنو کہ اپنی بھوڑی شاسو کو نبھا سکتا اور ایسے بیٹے بنو کہ اپنے بھوڑے گندگی گاؤں میں نہ پھیلے گاؤں والوں کا دل بہت بڑا اودار ہو جب شڑک بن رہی ہو گاؤں میں اپنی دیوال تک سیمنٹی کرن کرا دو جگہ تو آپ کی ہی ہے ساف رہے گی اس کو کون اٹھا لے جائے گا ابھی مہاراشتر میں میرا پربچن تھا پیمپری گاؤں میں پربچن چل رہا تھا تو اس گاؤں کے اندر کی شڑکیں کہیں پر پچاس فٹ چونڑی کہیں ستر اسی فٹ چونڑی اور سب کی دیوالوں تک سیمنٹی کرن تو میں نے کہا کی بہت چونڑی شڑکیں ہیں بولے جتنی جگہ تھی پورا سیمنٹڈ کرا دیا کام تو اپنے ہی آئے کی گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں اور اچھا ہے مکان نہیں بنائیں گے بس کھڑی کھڑی کریں گے مکان آکاس میں بڑھا دیں گے بددمان بنو راستے میں دیوال کھڑی کر کے مکان مت کھڑا کرو انیدہ تمہاری گاڑی تمہارے گیٹ تک نہیں آئے گی تو گاڑی میں لدہ ہوا سامان بیل کی طرح ڈھوڑھو کر تم لاؤ گے دو فٹ جگہ چھوڑ دو روڈ کی اور زیادہ اور بیس فٹ آکاس میں اور زیادہ لے لو آکاس تمہارا ہے یہ روڈ سبھی کے چھلنے کے لئے ہے روڈ پر مکان مت بنائیے آکاس میں تین منجل اٹھا لی تھی پریم کی گنگا بہاو دوسری کرشن سے پوچھا ارجن نے کی منش اتنا بددمان ہے پھر بھی یہ بہت دکھی رہتا ہے بچپن میں بھلے ہی اجیان ہو لیکن خوش رہتا تھا پر جو ہی جوان ہوا بڑی ٹینسن ہی شکر رہتی ہے اور جو جو بوڑھا ہوتا ہے ٹینسن بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے بھی ہیں بڑی مہان لوگ ہیں ماتائیں بہنیں بھی بہت مہان ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کا چہرہ تو اس دنیا کے مایہ جال میں پڑھ کر اس ٹینسن تناؤں میں پڑھ کر اس دنیا کے دکھ میں گھٹ گھٹ کر ایسا چہرہ ہو گیا ہے کی بھوت پریت چڑیل جیسا چہرہ پڑ گیا ہے بہت دکھ ہے بہت چنتہ ہے میں آپ سے نیویدن کروں گا بھوژن تھوڑا کم کھایا کروں بینا کارن بھی موسکرہیا کروں دوسروں کو دھنیوات دے کر کے شم مانت کیا کروں اپنے گھر کو ساپ ستھرہ رکھا کروں تعداد سے زیادہ آرام مت کیا کروں بیٹھنے کی عادت کو چھوڑ دیا کروں کچھ کام میں لگ جایا کروں اور ٹھاہا کا مار کر ہنس دیا کروں اپنی بات پتنی کو سنا دیا کروں اور اس کی بات جب چلے تو سن لیا کروں کرنا کچھ نہیں ہے سننا اور سنانا ہے باقی تو جیسک پیسہ رہے گا سننے سے بھی تسلی ہو جاتی ہے گھری نیند سویا کروں سوتے سوتے سمیں سوچا نہ کروں تھوڑا گاجر مولی چکندر شلجم کھیرا ککڑی ہری مرچ ٹماٹر چھوٹا چھوٹا کات کر شلاد بنا کر سبے سبے کھایا کروں بھی ہی امرود جام پھل نمک ملا کر سبے سبے کھایا کروں لیکن دن بھر مت کھایا کروں کیول سبے سبے دو گھنٹے کچھ نہ کھایا کروں اس کے بعد جو بھوجن کھانا ہے کھا لیا کروں مانس مچھلی انڈا شراب کا سیون نہ کیا کروں دھن کمانے کی کلا سیکھو لیکن دھن بچانے کی کلا بھی سیکھو اور بچے ہوئے دھن کو سہی جگہ پر خرچ کرنے کی کلا سیکھو یاد رکھنا کمانے میں جتنی بدھی لگتی ہے دھن بچانے میں اس کے دگنی بدھی کی ضرورت پڑتی ہے اور دھن بچانے میں جتنی بدھی خرچ ہوتی ہے دھن کو خرچ کرنے کے لیے اس کے بھی دس گنی زیادہ بدھی چاہیے انیتہ تمہارا دھن ہی تمہارا پتن کر دے گا پیشہ کہاں کھرچ کرنا ہے پیشہ آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے پیشہ پرمننٹ رکے گا نہیں کھرچ ہوگا ہی اسی میں سے کچھ پیشے بچا لیا کرو بیٹی کے بیوہ کے لیے بھی اکٹھا کیا کرو جس دن سے بیٹی کا جنم ہو زیادہ نہیں پچاس روپی روز ایک ڈبے میں اس کے نام سے ڈالیں سال میں جتنے نکلے ان کو جمع کر دو بیٹی کے نام سے جب بیش سال کی بیٹی ہوگی آپ کو ٹینسن نہیں ہوگی اسی سے آدھا کام ہو جائے گا باقی کام بچے گا وہ تم اپنی محنت سے کر لوگے اور بیٹی کو پریم بھی ملے گا کچھ مکان بنانے کے لیے پیسے بھی کٹھا کیا کرو کچھ ستسنگ کرانے کے لیے پیسے بھی کٹھا کرو ابھی میرا ستسنگ ہردہ جلے میں تھا ایک سجن آئے پتی پتنی بولے شو روپی روز نکالتا ہوں تمہاری ستسنگ کے لیے میں نے کہا کتنے سال ہو گئے بولے پانچھے سال ہو گئے نکالتے نکالتے تو ہم نے کہا کاؤنٹنگ کیا کی نہیں بولے تالہ لگا کر چاوی پون پھینک دیا تو ہم نے کہا کیوں بولے بیچ میں لالچ ہو جائے تو چپ کس نکال سکتا نہیں چھوگا بولے اب سماگم دیجی سو روپے کی ڈیلی کی بچت سے آپ کا سماگم ہم کرائیں گے بوند بوند سے گھڑا بھلتا ہے اور بوند بوند ٹپکے تو گھڑا کھالی بھی ہو جاتا ہے اس گاؤں میں جو سماگم ہو رہا ہے یہ گاؤں کے نرناریوں کو بیاسگا دی دھنیوات دیتی ہے لگ بھگ سب کے گھر سے کچھ نہ کچھ سہیوگ ہوا ہے کوئی دس ہزار کا سہیوگ کیا کوئی پانچ ہزار کوئی دو ہزار کوئی تین ہزار کوئی سات ہزار کوئی اور گیارہ ہزار بھی کیا ہے اور کوئی ایک ہزار کوئی پانسو کوئی دو سو کوئی سو بھی دیا ہے لیکن ایسا گھر شاید ہی کوئی بچا ہو جس نے نہ دیا ہو اور بچا بھی ہو تو شام تک بچنا نہیں چاہیے سب گھر سے پیسہ آنا چاہیے شبیخ شام تک گھڑی نکال کر پھینک دو کمیٹی والوں کو دے دو ہمارا تھوڑا دھن دھرم میں بھی لگنا چاہیے جو پیسہ دھرم میں لگے گا وہ سرگ کی پونجی بنے گا جو پیسہ سوارت میں لگے گا وہ یہی کا یہی ختم ہو جائے گا تھوڑا دھرم بھی کیجئے تو بھگوان شری کرشن کہتے ہیں شک نوٹی ہے یا سوڑھوم پراک شریر بیمو چھڑات کام پرو دھود بھوم بیگم شاہ یکتہ سا سکھی نہ رہا شری کرشن کہتے ہیں کہ منش کیس شریر میں دو باتیں ہوتی ہیں یہ دو چیزیں پہلے سے ہی بھی دمان رہتی ہیں اس کے شریر میں نمبر ایک کام اور نمبر دو کرود آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اسے کرود آ جائے اور منش کے شریر میں عمر آنے پر کام باشنا بھی تو بھان مچاتی ہے اس کام باشنا کے تو بھان کو جو کنٹرول کرنے میں سمرت ہو جاتا ہے اس کرود کی جوالہ مکھی کو نینترت کرنے میں جو سفل ہوتا ہے شری کرشن کہتے ہیں وہی سکھی ہوتا ہے وہی سکھی ہوتا ہے اور وہی یوگی بنتا ہے وہی سادھو بنتا ہے یہ سادھو کیا چیز ہے ابھی تک تم سادھو سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے ہو جو جٹا بڑھا لے بابا جی جیسی داڑھی بڑھا لے وہ سادھو ہو گیا یہ جٹا وٹا سے سادھو نہیں ہوتا جو لال پھیلے کپڑے پہن لے بابا جی ہو گیا وہ بابا جی اس سے نہیں ہوتا ہے چندن لگا لے مالا پہن لے پگڑی باندھ لے یہ بابا جی لے کام اور کروڈ کو جو بس میں کر لے بات کو سمجھنا ایسے کسی کے کپڑے دیکھ کر بابا بابا کرتے مت دوڑنا اس کے پیچھے چار پیر کا ہر جانور گائے نہیں ہوتا ہے گدھی بھی ہوتی ہے یہ لال پھیلے نیلے کپڑے جٹا جھوٹ دھاری ہر بیکتی سادھو نہیں ہوتا سیوادھو بھی ہوتے ہیں بہت بچیتر بات ہے دودھ دینے والا ہر جانور کا دودھ پینے لائک نہیں ہوتا ہے دودھ تو گدھی بھی دیتی ہے دودھ بکری بھی دیتی ہے دودھ اونٹن بھی دیتی ہے دودھ گھوڑی بھی دیتی ہے لیکن آدمی کی پینے لائک دودھ گو ماتا کا ہوتا ہے گو ماتا کا ہوتا ہے نمبر دو بھینش کا بھی دودھ پیچ سکتے ہیں دونوں کا نہ ملے تو بکری کا پیچ سکتے ہیں لیکن گدھی کا نہ پینا بڑی مجھے کی بات ہے گو ماتا کا دودھ کتنا پھائیدہ کرتا ہے گو ماتا کا دودھ پیوگے تو آپ کو سستی نہیں آئے گی اور بھیش کا دودھ پیوگے تو آلس جائے گا اتنا فرق ہوتا ہے بھیش کا دودھ پیوگے تو پڑے رہنے کی اچھا ہوگی بھیش کا دودھ پڑوا پیتا نا وہ پڑا رہتا ہے اور گائے کا دودھ بچڑا پیتا اوچھلتا رہتا ہے دونوں میں اتنا فرق ہے لیکن گائے کا دودھ اتنا اپلبد نہیں ہے اس لئے بھیش کا بھی پی سکتے ہیں پر بھینش کا دودھ سام کو پیوگے رات بھر پڑے روڑے اور گائے کا دودھ سو بھی پیوگے تو دن بھر اچھلتے رہو بولو مہند شنگ تھوڑا دات کھولا کھولتا ہستے نہیں ہستے رو چناؤ جیت جاؤ گے تنسن مت لو وہ ابھی بھی ہستے نہیں اتنا کتنا بتا دیا گدھی کا دودھ بکرک دودھ گھوڑک دودھ ہسے ہی نہیں تو میں نے کہا اب کس کا دودھ بتاؤں میں اس کو سب سے بیسٹ ہے ماں کا دودھ جو جننی ماں پلاتی ہے لیکن وہ دودھ چھے سات مہینے پی سکتے ہیں جیادہ دن نہیں ماتے سکتے ہیں اور جو ماں تم کو چھے مہینے اپنے آچل کا دودھ پلاتی ہے اس پتر کی جمعے داری ہے جمان ہونے پر اس ماں کو جندگی بھر گھو ماں کا دودھ پلانا اور بھینش کا بھی دودھ پلانا ماں کبھی دودھ کے بینا نہ دے گو ماں تھا کی شیوہ کیجئے ایک گرام گھی گائے کا جب جلاتے ہو نہ دیپک کے دورا ایک ٹن آکسیجن سُدھ ہوتی ہے ایک ٹن آکسیجن اس لیے گھی کا دیپک جلا کر آرتی کی جاتی ہے اب کتنی لوگ ہوشیار ہے تو تیل ڈھن کے آرتی کر دیتے ہیں تو ایک ٹن آکسیجن اسدھ ہو جاتی ہے گھی اتنا ملتا نہیں گائے لوگ پالنا نہیں چاہتے جنجٹ سمجھتے گائے کیول گائے پسو نہیں ہے گائے تمہاری ماتا ہے اس کی شیوہ کرنے سے جہاں پر گائے کا موتر گرتا ہے وہاں کی وائی منڈل کی ہوایں شد ہو جاتی ہیں اور جہاں پر گائے کا گوبر اٹھا کر کے لیپن کیا جاتا ہے وہاں پر پردوشن ختم ہو جاتا ہے اور جہاں پر گائے کا تیپک کھی کا جلا دیا جاتا ہے وہاں کا وائی منڈل کا آکسیجن پورا شد ہو جاتا ہے میں بھی گائے کی شیوہ کرتا ہوں ہمارے ایک آشرم پر لگ بھگ نبے گائے ہیں جو بوڑھی لولی لنگڑی چوٹ چپیٹ کھائی ہوئی دودھ تو نہیں دیتی لیکن ان کی شیوہ ہم کرتے ہیں اور جو آرتی کی تھال میں آپ دان ارپیت کرتے ہو وہ گو شیوہ میں بھیجتا ہوں اور ہر کتھا میں ایک کعون سو روپیے گو شیوہ کے لیے میں دان دیتا ہوں ایک کعون سو بھیج دیتا ہوں اور ساتھ میں پھر زیادہ کم پڑتا ہے تو ایک ساتھ دے دیتا ہوں ایک لاکھ کیا اور لے جاؤ ہمارے نیپال بھڑھر آشرم پر بھی قریب قریب وہاں بھی کچھ گائے ہیں لیکن ہمارے آشرم پر کوئی گائے کتنی کمجور آتی ہے دو مہینے میں بلکل پہلوان ہو جاتی ہے وہ مال کھاتی ہے اور میں جب جاتا ہوں تو رات میں بھی بارہ بجے میں ٹارچ لے کر گائےوں کو چک کرتا سب جگہ دیکھنے جاتا ہوں دو سادھو لے لیتا ہوں گائے رات میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور مجھے بولتی ہے نمسکار بابا جی شاہی بندگی آپ آگئے کان ہلا دیتے ہیں شیر ہلا دیتے ہیں اور تیرسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہی مالک ہے اس کو ڈیل کر لو پھر مال کھاتے رہو بہت ہوشیار گائیں ہیں میری اور ٹکر ٹکر دیکھتی رہتی ہیں وہ کرم کرو جس سے جننی ماتا کا شمان بڑھے اور وہ کاری کرو جس سے پتہ کا گورو اونچا ہو اور ایسی سیوہ کرو گو ماتا جو بڑھی ہے وہ پھر سے جمان ہو جائے اور یاد رکھنا منسک ایسا پرانی ہے اس دھرتی پر جو کسی کی بھی شیوہ کرنے میں شفل ہو سکتا ہے اس کو قدرت نے بدھی کا کھجانہ دیا ہے قدرت نے اس کو اتنی کلائیں اور اتنی گھن دیا ہے یہ سب کا خیال کر سکتا ہے اور سب کے جیون کو سک پہنچا سکتا ہے شری کرشن کہتے ہیں شاہ یکتہ سا سکھی نرا وہی یوگی ہے وہی سادھو ہے مہتما ہے جو کام کو جیت سکتا ہے یہ کام باشنا شادھرن باشنا نہیں ہے مکھ منتری کو بھی یہ مرک منتری بنا دیتی ہے یہ پرہان منتری کو بھی کیچڑ میں گھشیٹ کر لے جاتی ہے یہ باشنا ایسی ہے تلشیداز کو بھی رات میں شسرال پہنچا دیتی ہے یہ واسنا ایسی ہے شورداز کو بچپن میں چنتا منی بیشا کے چنگل میں پھسا دیتی ہے یہ واسنا ایسی ہے راجہ بھرتری کو پنگلا کے پنجڑا میں پیک کر دیتی ہے لیکن جب یہ جیو بیویک سے جانگرت ہو جاتا ہے تو باسنا کی جنجیروں کو توڑ کر کے اوپاسنا کی سنگھہ سن پر بیرازمان ہو جاتا ہے بہت سکھ ملے گا بہت شانتی ملے گی اپنے آپ کے اوپر نینترن کر کے تو دیکھو نینترن میں کتنی شکتی ہے سنیم میں کتنا پاور ہے مہلائیں جب کچن میں بھوجن بناتی ہیں دال پکاتی ہیں سب سے ادھیک ٹائم دال پکنے میں لگتا ہے سب سے زیادہ ٹائم کیونکہ میں بھی بھوجن بنا چکا ہوں پہلے ابھی بھی بنا لیتا ہوں کبھی کبھی اب تو ہمارے شانت بہت یہی بنا دیتے ہیں اچھا بناتے ہیں لیکن دال پکنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہوں کوئی کوئی دال ایسی ہوتی کوئی کوئی پانی ایسا ہوتا کہ دال اس میں خوٹبال جیسے لڑکتی رہتی پکتی ہی نہیں ادھر ادھر گھومتی رہتی پانی میں بڑی مشکل سے پکتی ہے لیکن وہ دال جو پتیلی میں پکاؤ تو پیتالیس منٹ میں پکتی ہے وہی دال کوکر میں پکاؤ تو سات منٹ میں کوکر سیٹی دیتا اور دال پک جاتی اور نیچے اتار دی جاتی ہے ایسا کیا کرن ہوتا ہے پتیلی میں اسٹیم سائیڈوں سے نکلتی رہتی ہے اس لئے دال پکنے میں پہنٹالیس منٹ لگ جاتے ہیں اور کوکر میں اسٹیم نکلتی نہیں اسٹیم نینترت رہتی ہے کنٹرول میں رہتی ہے اس لئے دال کو پانچ سات منٹ میں پکا دیتی ہے یاد رکھنا جو بیکتی اپنے آپ کو نینترن میں رکھنا جانتا ہے اس کی ساری شکتیوں کی اسٹیم اس کے جیون کی سکھ سانتی کی دال کو تھوڑے سمیں میں پکا دیتی ہے اور جو اپنے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اس کی سکھتیوں کی اسٹیم باہر نکل جاتی ہے اس کی جندگی بردال پکتی ہی نہیں ہے سکھ سانتی ملتی ہی نہیں کتنے لوگ بوڑے ہو گئے کہتے ہیں سکھ سانتی نہیں ملی اور سم مل گئے ابھی میں گجرات میں گیا تھا انیس اور بیش وہیں تھا گجرات سے آ رہا تو وہاں امریکہ کی بہت سی لوگ آئے تھے پروچن سننے کے لئے تو زیادہ تر لوگ مجھ سے یہی کہتے تھے شانتی چاہیے تو ہم نے کہا کون منا کرے لے لو شانتی تو بولتے تھے ملتی ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا دے دو پیسہ دے دو شانتی ملے پیسہ نہیں دوں گا پھر ہم چاہیے شانتی شانتی تو پھر ہی ملتی ہے لیکن کم ملے گی شانتی کیسے ملے گی شانتی کہاں ملے گی شانتی کون دے گا شانتی کس کے پاس ہے شانتی تمہاری ماں کے پاس بھی نہیں ہے شانتی پتنی کے پاس نہیں ہے شانتی نہ تو باپ کے پاس ہے شانتی نہ باپ کے باپ کے باپ کے باپ ساتھ باپ پاس شانتی نہیں ہے کہاں پاؤگے شانتی پوڑوسی کے پاس سانتی نہیں جیجا کے پاس سانتی نہیں دمات کے پاس سانتی نہیں سالہ سالی کے پاس تو بلکل سانتی نہیں اور تمہارے پتی کے پاس تو بلکل سانتی نہیں سب ساب بچھو ہے سنسار میں سب ففکار رہے ہیں سانتی نہیں کہا سانتی پاؤں